نمشکار دوستو کیا دوسرے لوگ آپ کی بات چیت سے پروابیت ہوتے ہیں؟ کیا دوسرے لوگ جب آپ بات کرتے ہو تو آپ کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنا پاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے آپ کے ریلیشن تو بنتے ہیں لیکن زیادہ لمبے سمیں تک وہ ٹک نہیں پاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کیا آپ کے اندر بات چیت کرنے کا ہونر ہے؟ بات کیسے کرنی ہے؟ اس کی کلا ہے اس کو پیپل سکل بھی کہتے ہیں آپ کے اندر پیپل سکل ہے یا نہیں یہ جتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کو جیون میں اتنا یہ آگے بڑھنے میں ہیلپ کرے گی آپ کی چاہے پرسنل لائف ہو پروفیشنل لائف ہو سوشل لائف ہو آپ جیون کے کسی بھی ایریا کی دوستو بات کر لیں اگر آپ کی پیپل سکل اچھی ہے تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں بھی بہت اچھے وی میں ہیلپ کرتی ہے آج کا جو میرا ویڈیو ہے اس کو میں بک سمری جو لے کے آیا ہوں سکل ویڈ پیپل اس کو لکھا ہے آج میں آپ کے ساتھ بڑے پریکٹیکل جو سٹیپ ہیں وہ شیئر کروں گا اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر بات چیت کرنے کا ہنر اس لیول کا نہیں ہے تو اس ویڈیو کی ہیلپ سے آپ ڈے ون سے اپنی اس سکل کو بیٹر کر سکتے ہیں تو کیا ہیں یہ پریکٹیکل سٹیپس آئیے جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں سٹیپ نمبر ایک آتا ہے کہ آپ جب بھی کسی انسان سے بات کریں تو اسی کے بارے میں بات کریں اپنے بارے میں کوئی بات نہ کریں کیونکہ ہر انسان کو اپنے بارے میں بات کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے سٹیپ دو آتا ہے کہ بات کیا کریں آپ اس انسان کے ساتھ اس کے کام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لائک آپ کتنی دیر سے ہیں اس لائن میں کیسا ایکسپیرینس رہا جہاں اس کی کسی ہوبی کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں لیکن ایک چیز شور کر لیں کہ بات ہمیشہ اس انسان کے بارے میں کرنی ہے اپنے بارے میں نہیں کرنی ہے پھر تیسرا سٹیپ آتا ہے جب آپ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں میں اپنے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے تو کیا آپ اس کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کی بات کو ہمیشہ دھیان سے سنیں یہ چیز آپ کا امپریشن پیدا کرے گی اگر آپ اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے تو اسے انسان کو اچھا محسوس ہوگا کیا انڈیکیشن ہے کہ آپ اس کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں یا نہیں تو سمپل سا ہے اگر آپ دھیان سے سن رہے ہوں گے تو اٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں اس کی بات سے ریلیٹر کوئی نہ کوئی question پیدا ہو جائے گا اگر آپ وہ question کرتے ہیں تو اس کو لگے گا کہ میری بات کو بہت ہی دھیان سے سنا جا رہا ہے تو be a good listener fourth step میں آپ نے کیا کرنا ہے مان لیجے دوسرا انسان جب آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس کی کسی بات پہ agree نہیں کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ بالکل گلت ہے یہ جیسا بتا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر تو بے حد جروری ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ agree نہیں کرتا ہوں otherwise آپ نے ایسا کبھی نہیں بولنا ہے چاہے آپ کو لگے کہ آپ agree نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو ایسا بالکل نہیں بولنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی human psychology ہے کہتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کو تب ہی پسند کرتا ہے جب بے اس کے ساتھ agree کرے جو انسان disagree کرتا ہے دوسرا انسان کبھی بھی اسے پسند نہیں کرے گا پانچ ماہ step ہے بات کرتے وقت کبھی بھی argument بحث میں نہ جائیں بحث میں جانے کا مطلب ہے بالکل situation کو خراب کر دینا تو یہ پہلے پانچ steps کو آپ apply کیجئے and you will feel the difference ایک point اور آتا ہے کہ لوگوں کو convince کیسے کریں جس سے لوگ ہمیں yes کر دیں مالی جی آپ sell کر رہے ہیں کوئی product جہاں آپ کے پاس کوئی service ہے تو client آپ سے پوچھتا ہے کہ اس service سے جہاں اس product سے کسی کو کوئی benefit ہوا ہے اگر آپ اپنی طرف سے answer کرتے ہیں direct اپنے نام لے کے تو person کا trust نہیں بنے گا وہیں دوسری طرف اگر آپ کسی third person کا اپنے کسی third client کا نام لیتے ہیں ہاں اس کو benefit ہوا تھا تب جا کے جو ہے یہ چیز client کے اندر trust پیدا کرتی ہے کہنے کا مطلب ہے indirect approach ہم نے use کرنی ہے اس کو ایک اور example سے سمجھتے ہیں مالی جی آپ owner ہیں اپنا گھر کی رائے پہ دینا چاہتے ہیں جب لوگ آپ کا گھر دیکھنے آئے ہیں تو وہاں پر بہت شانتی سی تھی اس گھر کے اندر جاں اس area میں اب آپ نے اس feature کو ان کو بتانا ہے تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو پیشلے کی رائے دار تھے انہوں نے یہاں پر بڑا اچھا شانت جو باتاورن کا انند لیا تو indirect approach آپ نے use کرنی ہے اگر آپ اپنے product جاں service میں کسی کو convince کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ایک method اور ہے کہ آپ for example مال لیجیے آپ کسی client سے appointment لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو choice دیجئے کہ morning میں, noon میں جاں evening میں آپ نے کوئی دو choice بولی ہے وہ کسی پہ بھی yes کرے تو ultimately آپ کو benefit ہو اسی طریقے سے ایک بات اور کہی جاتی ہے کہتے ہیں اس point کو اگر آپ follow کرتے ہو تو 10 میں سے 9 لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے اور یہ point ہے کہ آپ جب کبھی بھی کسی انسان سے بات کرنا شروع کریں تو ہو سکے smile کے ساتھ شروع کیجئے اور یہ smile ہمیشہ بات شروع کرنے سے پہلے کرنی ہے اسی طریقے سے مالی جی آپ کہیں پہ job کر رہے ہیں کسی senior post پہ ہیں team کو handle کر رہے ہیں جہاں گھر میں بھی ایسی کے واری situation آتی ہے کہ ہم کبھی criticize کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بات پہ الوچنا کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر دوسرے انسان نے کچھ غلط کیا ہے تو یہاں پر criticize کیجئے لیکن دو باتیں دھیان میں رکھئے ایک تو criticize جب بھی کرنا ہے privately کرنا ہے سب کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنا ہے دوسرا ہے جب بھی criticize کرنا ہے تو اس کے کام کو کرنا ہے نہ کی person کو کرنا ہے تیسرا point آپ یہاں پر یہ follow کر سکتے ہو کہ criticize جب آپ کرتے ہو کسی کو کسی کے کام کے اوپر تو ساتھ میں اس کو solution بھی provide کیجئے اور fourth جب آپ اپنی اس meeting کو ختم کرتے ہو تو ایک friendly way میں ختم کریں last point is book according to اپنا پرباب جمعنے کا یہ ہے مان لیجے جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو آپ کا کام کیا ہے مان لیجے آپ insurance میں ہیں تو آپ کہتے ہو یار میں ایک advisor ہوں میں pedler ہوں insurance pedler ہوں آپ نے اس طریقے سے بولا آپ کو مطلب ایسے آپ نے impression دیا کہ جیسے پتہ نہیں آپ بڑے لاچار سے ہو بڑا ہی کوئی ایسا کام کر رہے ہو وہیں دوسری طرف اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں کہ میں بھارت کی ایک بہت بڑی company کے ساتھ associate ہوں یہاں پر میں لوگوں کو guide کرتا ہوں کہ آپ ایک saving سے کیسے اپنے جیون کو better کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بتا کیا رہے ہو یہ چیز بھی بہت role play کرتی ہے جب بھی آپ کی جیسے بات کریں تو آپ کی بات میں sincerity ہونی چاہیے ایک جوش بھی ہونا چاہیے زیادہ بڑا چڑھا کر بات نہ کریں اور کبھی بھی دوسروں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کبھی نہ کریں آنتے میں دوستو اتنا ہی کہوں گا میں نے کہا تھا ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہے کہتے ہیں اس knowledge کی کوئی value نہیں ہوتی ہے جس کا ہم کوئی use ہی نہیں کرتے ہیں جہاں آپ اس کو ایسا بھی بول سکتے ہیں زندگی ہمیں اس چیز کے لیے نہیں دیتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں life ہمیں اس چیز کے لیے دیتی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں تو ہم اس information کو apply کریں گے تب ہی ہمیں results آزلوں گے ویڈیو اگر اچھا لگا تو ضرور شیئر کیجئے like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے thanks for watching